السلام علیکو میں ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے آباد رکھے اور ہر قسم کی پریشانی اور مصیبتوں سے آپ سب کو ادھر رکھے ہر قسم کی بیماری سے بھی آپ کو بچائے رکھے آمین سوم آمین تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے کہنا چاہوں گے کہ جو میں نے گیو اوے کا آناؤنسمنٹ کیا تھا وہ سٹیلز ہے میں اس کی کچھ ڈیٹیلز یا رولزون سے تھے میں نے لاسٹ ویڈیو میں پین کر دیا تھے کمنٹ میں اگر آپ لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس ڈسکرپشن بوکس میں بھی میں نے وہ رولز ببارہ سے کوپی پیسٹ کر دی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے گیو اوے میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو یا اس مسجھ کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ میں بہت جلد ہی وہ گیو اوے کے گیفٹ یا پرائزز کا آناؤنسمنٹ بھی کر سکوں تو یہاں پہ سمندر کا بھی بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ چلیں آپ سب سے بھی شیئر کر دیوں تو ویس مجھے پاکستان جانے میں ایک کچھ ہی دن ہے اور ہم سب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں جہاں پہ فیملی سے ملنے کی خوشی ہوتی ہے وہاں پہ یہ بھی ریکسیشن ہوتی ہے کہ جوب وغیرہ سے تھوڑا ریس ملے گا خیر ریس تو نہیں ہوتا بات پھر بھی اپنے ملک میں جانے کی ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اپنی فیملی سے ملنے کی اپنے ماں باپ سے ملنے کی اپنے ساسسر سے ملنے کی اور باقی س طرف ڈشٹ ہے جتنے بھی ہیں تو یہاں پہ جی بھولوگ ہے اس دن پیجھے تھا سالوری ڈی تھا تو ہم نے یہاں پہ بریکپاسٹ آڈر کیا سٹر بکس کی فریب چینو موکا میں بھولوکا بھی اتنا خاص پسند نہیں ہے کیونکہ وہ تھوڑی زیادہ کروی ہوتی ہے بات پھر بھی یہاں پہ پیجھے ہوتی ہے کہ ساتھ میں چیس کروسینٹ ہے کوفی بینز کا اور ساتھ میں یہ چوکلیٹ مفن ہے تو یہ ہو گئی تھا ہمارے بریکپاسٹ اور یہاں پہ ہم لوگوں نے سوچا کہ چ آپ کو بتا ہے کہ especially once a month تو دونوں چیزیں باہر سے ہو جاتی ہیں کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے جب گھر سے میں کچھ بھی لے کے نہیں آتی تو موسیلنچ جاؤں باہر کرنا پڑتا ہے تو یہ جب ہم جا رہے تھے سکوئر یعنی کہ فوڈ کورٹ ایڈیاز ہے جہاں وہاں سے جانے کی ویڈیوز ہیں ان کاؤس بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے تو میں جہاں بھی جاتے ہوں فوڈی کوشش کرتی ہوں کیونکہ جتنے بھی ویوز میں کیپسٹر کر سکو وہ کر لوں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو کاؤس بی ایورسٹی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کی بیوٹی کو بہت زیادہ اپریشیئر کرتے ہیں اور اسپیشلی کیونکہ یہ پوری سمندر کے اوپر بنائی گئی ہے اس وجہ سے تو یہاں پہ ہی ہم آگے ہیں اور آپ نے یہ ویو بہت دفعہ دیکھا ہوگا میری ویوز میں میں ایک سیڑ ہی یہ ویو آپ سب سے شیئر کرتے ہوں کیونکہ یہ میں موس فیوریٹ ہے وہ سامنے جو وائٹ ساپ دیکھتے ہوں بیکن ٹاور اس کے ساتھ ہی میری حال سے المرسہ کلب ہے وہاں پہ بھی اچھا خاصا منیو ہوتا ہے بہت یہ کہ تھوڑا دور پڑتا ہے ہمیں اور اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے لائک اگر آپ کی لنچ پر ایک ون آور کی ہوتی ہے تو آپ کو کمس کم دو گھنٹے وہاں لگ جاتے ہیں وہاں کا کھانا وغیرہ آور کرنے میں اور یہ سب تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی کبھی پلان کریں گے اگر ہمیں ٹائم ملا جائیں گے اور یہ سب جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں موسٹی ہوسٹلز ہیں سوڈنٹ کے سوڈنٹ کے سوڈنٹس کے سوری تو کھانا جو ہم نے آورڈر کے تھا ایس یوزول پودو سے ہی کیا تھا یہاں سے ہمیں ٹیم بٹس لے لیے تھے ٹیم ہارٹن گئی تھی میں وہاں سے میں نے اپنے بچوں کے لیے جو ان سے ہیں یہ میری ڈونٹس لے لیے تھے ٹین کا پیک لیا تھا کبھی کبھی تو ہر بچے کھاتے ہیں اور اس دفعہ جب میں لیکھے کہتی تو اس نے پسند نہیں کیا تھے انہوں نے اور یہاں پہ کوڈو کا جو مینو تھا میں نے کہا اس پہ ذرا نظر مار لوں گیٹویال ریال کے جو تھے ایک کرز برگر تھے ساتھی میں نے گروسری بھی کر لی تھی کیونکہ پاکستان جان میں کم ٹائم رہ گیا پیکنگ ہماری ابھی بہت کم ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ جو چیزیں رہتی ہیں اٹلیس میں وہ لے لیتی ہوں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ کچھ شامپوز ہیں جی اور سب سے پہلے یہ دیکھیں جی آپ گلائسورین کریم لے کے آئیوں میں آئینو کہ اس ٹام شاید اتنی سردی نہیں ہوگی بات پھر بھی پانی تھنڈا ہوتا ہے کشمیر میں کیونکہ جو پانی ہے وہ گھر کا پانی ہے جیسے بورنگ کر کے اسے نکالا گیا ہوتا ہے کشمیر میں جو لوگ گاؤں وغانہ میں رہتے ہیں ان سب کو پتہ ہی ہوگا تو بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے تو اس وقت سے ہارڈ رائے ہو جاتے ہیں تو گلائسورین ہے یہ شامپو میں اپنے لئے لے کے آئی ہوں شامپو میں فینش ہو چکا ہے تو پاکستان کے لائی تھی تو میں نے کہا اس کو میں اپن نہ کروں اس کے علاوہ یہ سن ٹائپس کے ہیں جی ایک لینزر ہائیڈریٹ فیشل وائپس یہ بھی لے آئی تھی میں کہ اگر کہیں آپ کو جلدی میں میک اپ ریمووو کرنا ہوں تو آپ اسے کر سکتے ہیں ویسے تو میسیلر وارڈر ہے میرے پاس کافی سارے میک اپ ریمووور یہاں پہ میں اوٹ میل سکرب این ماس لے کریں یہ بھی سن ٹائپس کا ہی ہے کیونکہ میں نیویا کے کوئی فیڈرکس لے کر آئی تھی جس میں فیس ہوش تھا اور ساتھ میں میں نے کہا کہ ایک سکرب بھی ہونا چاہے تو میں یہ لے آئی ہوں یہ ہینڈی لگا مجھے حالانکہ ایک جوال بھی مر رہا تھا بہت وہ کافی بڑا ہے یہ پینٹین شامبو سسٹر کا ہے یہ لکس کا پرفیوم ہینڈ واش ہے بیسیکلی میں لائف وائی ڈیٹول دینا چاہ رہی تھی بہت وہ مجھے ایزی لی نہیں مل رہا تھا اور جو مر رہے تھے کافی بڑے سائز میں تھے آپ کو پتا ہے کہ جب ٹرابلنگ ہے تو ویڈ کا ایشیو بھی ہو جاتا ہے اور یہ میں لے کے آئی تھی آئیس لالیز بنانے کے لیے میں نے کہا اگر سم ٹائمز بچیاں مانگتے ہیں آئیس کریم تو میں نے سوچا کہ میں گھر میں بچوں کے لیے بنا لیا کروں گا اور ملکشک جو بناتے ہو اس سے بنا کے بچوں کو ایسے اچھی لگتی ہے اب دیکھیں یہ بچتی ہیں کہ نہیں کیونکہ شیان ان کے ساتھ بس کھیلتا رہتا ہے یہاں پہ ڈی ٹول کے ہینڈ سائنٹ آئیزر بھی آگئے ہیں جو کہ آج کل کی خاص ضرورت ہیں سپیشلی جو یہ کرونا وائرس ایک اور دوسرا ریاد بھی یہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ برکلو بھی ہے اس کو بھی اس کے بھی اثار نظر آئے ہیں آپ دیکھیں یہ جو ایک تھا میں ہزبن کے لیے تھا جوڈین ٹرائپ ڈیو سٹیک راجمہ لے کے آئی ہوں اور یہ بڑی کے میکرونیز ہیں پاسٹا ہے یہ بھی میں لے جاؤں گے اپنے ساتھ ان کے سکر بچوں نے کبھی مانگے تو پاکستان میں تو پھولے بھی ملتے ہیں اور پیکٹس بھی مل جاتے ہیں بہت کچھ گھر میں تھے تو میں نے کہا ایک دو میں اور لے آتی ہوں یہ جیمز ہیں کون سٹاش بھی میں لے جاؤں گے کیونکہ ہم جیسے کشمیر میں رہتے ہیں اور میں نے آپ سب سے کہا ہے کہ ہم جب شیفٹ ہوں گے تو نیو گھر میں جائیں گے تو آپ کا پتہ نیکھ گھر میں ہر ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے بہت سی چیزیں اے ٹوزر لینی پڑھتی ہوں تو میں نے کہا کہ جتنا میں یہاں سے لے کے جا سکتوں لے جاؤں یہ ایسٹ بھی ہے اور وہاں پہ ریان کے ڈائپرز ہیں ختم ہو گئے تھے فرس ٹائم ہوا ہے کہ ختم ہونے کے بعد ہی آئے ہیں اور یہ جی بیکنگ پاورڈر بھی میں پاکستان کے لئے لے کے آئی ہوں کیونکہ میں جب رس ملائی بناتی ہوں تو خراب ہو جاتی ہے کیونکہ بیکنگ پاورڈر کی جگہ مجھے اکثر بیکنگ سوڑا دے دیا جاتا تھا ای نو کہ سیٹیز میں کوئی یشو نہیں ہے کشمیر میں بھی خراب کافی سارے مولز بن چکے ہیں بہت وہ یشو کہ وہاں پہ مہمانوں کا اتنا نجانہ ہوتا ہے کہ آپ کو فرسے تری ملتیاں نکلنے کی اور یہ ایک پرفیوم میں لے کے آئی تھی گفت دینے کے لیے میری ایک فرنڈ کی شادی ہے تو کچھ گفت میں اس کے لیے اور ساتھ میں ایک پرفیوم کا بھی ایڈیشن کر لیا میں نے ای ہوپ کہ اچھی ہوگی ایسی کوئی برینڈیٹ نہیں ہے مجھے اچھی لگ اس کی سمیل تو لے لی یہ نیڈو بھی پاکستان کے لیے ہی ہے اس کے علاوہ یہ فروٹس لے کے آئی تھی کھر کے یوز کے لیے اور یہاں پہ جی آج مجھے ڈینر میں ایسیچ کچھ بنانا نہیں تھا میرے پاس اوریس کیمہ اور سبزیاں پڑھی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ پکوڑے بنا لیتے ہیں سردیاں تو میں بتاؤں تو یہاں پہ ارموست ختم ہی ہے آئی بھی ایک ہفتے کیلئے تھی شاید بھٹاپ لگتا ہے کہ یہ ختم ہے کیونکہ بارشیں نہیں ہوئی ہیں تو پکوڑے وہی پیاز اور آلو ہیں ساتھ میں تھوڑے سی جو ڈرائی سپائس ہوتے ہیں نمک میں چھلدی گھرہ مسالہ زیرہ پاورڈر اور دھنیا پاورڈر میں ایڈ کر کے اس میں بیسن ایڈ کروں گی ساتھ میں آپ کو نظر آئیں گی مرچیں بہت جانے پیشن کی ساتھ بھی مرچیں بہت زیادہ لیتے ہیں بیرشی جانے بہت زیادہ چیلی ہونا مرچیں بنا لیتے ہیں بہت زیادہ بھٹاپ لگتی ہے مرچیں بہت زیادہ سپائسی نہیں ہوتی بہت زیادہ سپائسی نہیں ہوتی وہ یوز کرتے ہیں تو ابھی میرے پاس گھر میں یہی failed اس کیکتا ہے اچھا ہمیں بہت زیادہ سپائسی نہیں تو یہاں پہ پکوڑے بنا رہے ہیں اس میں کوئی ویڈیٹیبل سے زیادہ نہیں ایڈ کی مینے کیونکہ میں پہلک تھی نہ ہی دھنیا تھا پودھی نا تھا میں نے وہ ایڈ نہیں کیا بس گھر میں ہم لوگوں نے کھانے تھے روٹی کے ساتھ انجوائی کر لینے تھے کیونکہ اس کے ساتھ ہری ملچیں تو کافی اچھا کامبینیشن ہو جاتا ہے آپ بھی کبھی ایسے ہری ملچیں فرائے کر کے کھائے گا آپ کو بہت اچھی لگیں گی بہت ہی گھر بہت ہی بہت ہی یمی سے بنے تھے یہاں پر نیکس لپ میں آپ دیکھیں گے ہمارا ڈینر یہ ہیں پکوڑے اور یہ ہے کیمہ، آلو، مٹر اور مکس ویڈیبل سی ہے ساتھ میں گالک سوس ٹکھ لیا تھا اور ساتھ میں ہم نے خوبص کھائے تھے یہاں پر وہ ہی ایویلیبل ہوتے ہیں اور گھر میں اتنی زیادہ روٹی نہیں بنائی جاتی ہے ٹائمنگ کا بھی ایشو ہوتا ہے اور ساتھ میں پہلے بھائی آتا ہے میں ہزبینڈ آتا ہے تو دو دو تین تین بار بچوں کے ساتھ بہت مشکل ہو جاتا ہے ہم باہر سے ہی لے آتا ہے یہاں پہ میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں جی اپنی دو ڈریسز یہ میں ہزبین نے مجھے گفٹ کیا تھے اور یہ میں بس دو مہینے سے پڑے ہوئے انڈیا سے ہی مانگوائے تھے آپ دیکھیں لیف لٹ پہ جو کلر ہے وہ تھوڑا ڈیفرینٹ ہے اور یہاں پہ جو کلر ہے وہ کافی ڈیفرینٹ ہے جیسے پیچر میں دیکھا گیا حالانکہ آپ جو گلے پہ کام ہے وہ بھی دیکھیں گے تو لگتا ہے کہ کسی نے بس پیچ لگا دیا ہے اور میں بڑی مشکل سے یہ ویڈیو فیلم کر رہی تھی کیونکہ کافی دنوں سے میں آپ سے ڈریسز شیئر کرنا چاہ رہی تھی اور بچے آپ کو پتہ ایکسائیڈ ہو جاتے ہیں اور یہ جو اس کا دامن ہے وہ ہے بھائی کی صرف ٹھیک ہے مجھے بس اس کے کلر پر تھا کہ اس کا کلر اتنا الگ کیوں ہے کپڑا بھی بس normal ہے اور پاکستان کے حساب سے یہ کافی expensive پڑ گیا تھا یہ مجھے ملا ہے 170 کا یا 160 کا تو پاکستان کے اچھے خاصے بن جاتے ہیں 5-6000 روپے سے اوپر بنتے ہیں اور پاکستان میں اس ڈریس کی اتنی کوس نہیں ہوگی بس یہاں پہ کیونکہ انٹرنیشنل ڈیلیوری ہوتی ہے اور یہ سیکنڈ ڈریس ہے وہ ٹوٹل پنک ہے اور لائٹ پنک ہے اور یہ ویڈا جنس ہے یہ کنٹرانس میں ہیں اس میں یہ دیکھیں اس کا گلہ بنایا ہے بہت زیادہ ہیوی نہیں 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 ہے ویڈنگ گیس بھی یوز کر رہی سکتے ہیں یہ نیوی بلو ہے اس کے ساتھ جو اس کی شروع ہے اور جس کا دوپٹہ ہے وہ گولڈن کررکہ ہے بس ایک خاص چیز ہوتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں کروانا پڑتا ان کی سائیڈز ہیں وہ بنی ہوتے ہیں تو چلیں اس کا ایک پلس پوئنٹ ہو جاتا ہے آپ بتائیں کہ آپ کو ان دونوں میں سے کونسٹ رس اچھا لگا ہے یہ جو شروع کا کپڑا ہے اس کے ساتھ اس کی لائننگ بھی ہوگی کیونکہ یہ تھوڑے سے باری کپڑیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے جم کرتے جا رہے ہیں کپڑوں کے اوپر آج کا بلوگ یہیں پہنٹ کرتی ہوں امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس لوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ